بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو درستہ چل رہی ہے کیونکہ یہاں پر نیٹ کی پرابلم بنی ہوئی ہے اور نبوت کے جوپے دعویدار زاہد خان قضاب کا آج انٹرویو ہم نے لینا ہے لنک میں نے اسے سینڈ کر دیئے کیونکہ ہم نے اس کا انٹرویو بھی لیا تھا اور اس کے ساتھ ڈیبیٹس بھی کیوں تھی مناظرے کیے تھے اپنے صاحب کا چینل کے اوپر وہ تو چینل ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا جی واہ آوائی وائس کلیر ہے ٹھیک ہے آروم جی ایک وہ کر رہے ہیں ابھی ایک شکریہ ہو جاتے ہیں کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس دنیا کے اندر تو یہ جو فیس بک کے اوپر دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ تشریف لیں فیس بک پہ یہ ویڈیو چلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ ہمارا چینل بھی متعرف ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے تو جو ہمارا مقصد ہے وہ ہی اگر فوت ہو گیا تو پھر تو ویڈیو تو اگرچہ آپ تک پہن جائے گی پیغام اگرچہ آپ تک پہن جائے گا آپ کو پیغام مل جائے گا لیکن آپ فیس بک سے ویڈیو کو کاٹ کے ہمارے نئے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر تشریف لائیے تو زاہد خان قذاب نبوت کا جوٹے دعوے دار آج ہمارے مد مقابل ہوگا دیکھتی ہیں کیا بنتا ہے مقابل ہوگا مقابل ہوگا مقابل ہوگا آپ کو اماز آ رہی ہے ہاں جی بالکل صرف ٹھیک ہو رہا گفت کو شروع کی جائے پھر ہاں جی آپ شروع کریں میں درمیتا ہی 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 ہاں جی مبتی صاحب آپ شروع کریں کیونکہ آج ہمارا انٹرویو آج ڈی بیٹ تو نہیں ہوگی مقالمہ نہیں ہوگا مقالمہ ہم بعد میں کریں گے تو یہ ہے کہ بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ اپنا نام وغیرہ بتا دیں اپنی فیملی بیگرونڈ وغیرہ بتا دیں نہیں وہ تو بتا دی ہے میں نے اب اس کا کیا بتانے کی ضرورت ہے جرمنی میں میں ہوں میرا نام آپ کو بتا ہے زائد خان پاکستان سے تعلق ہے لاہور سے تو یہ آپ سب آپ کو پتا ہے آپ یہ لے چکے ہیں جاہے صاحب آپ کے شاید علم میں نہیں ہے میرا چینل پہلا جو تھا جس کے اوپر آپ کے مناظرے اور وہ رکھا ہوا تھا انٹرویو تو آپ کا سب سے پہلے انٹرویو میں نے لیا تھا تو وہ وہ چینل ہمارا چلا گیا وہ ڈلیٹ ہو گیا ہے اب یہ نیا چینل پنایا ہے ختم نبوت فوراں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جو ڈیٹا ہمارا اس کے اوپر تھا وہ ڈیٹا اس کے اوپر آ جائے نئے سرے سے ٹھیک ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ بھائی آپ کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے یا نہیں پتا ہوں وہ یہ ہے کہ سننے دیکھنے والے بھی نئے نئے آتے رہتے ہیں تو آپ بہرحال آج انٹرویو ہے جو آپ سے پوچھا جائے تو اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں جواب دینا چاہیں آپ کی مردی ہے آج میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا ڈیبیٹ ہم کریں گے وہ آپ سے ٹائم تیہ کر کے موضوع تیہ کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا نام وغیرہ اور فیملی بیگرونڈ وغیرہ بتا دیجئے نام میرا زاہید خان ہے اور پچاس سال سے اوپر مجھے جرمنی میں ہو گئے ہیں اور میرا تعلق لاہور سے ہے میرے والدین پیدائش بھی لاہور کی ہے تو میرے جو والدین ہیں آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے 1947 سے پہلے وہ بھی انڈیا سے آئے تھے تو یہ بیگرونڈ ہے یہ بیگرونڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو لاہور میں کس جگہ سے آپ کا تعلق اتنا بڑا لفت ہے جب میں میں نے لاہور کو چھوڑا سا جب میں نے تو میرا تعلق ہے بوینجا مکلور روڈ کلا گوجر سنگھ سے یہ وہاں پہ لاہور ہوتل تھا اور لشک میں چوک جہاں پہ یہ فلمیں وغیرہ جہاں پہ سین میں ہیں یہاں کی میری پیدائش ہے تو مکلور روڈ اور سامنے کلا گوجر سنگھ گیا یہاں پہ میری ریائش تھی والدین کی اور یہاں پہ میں پیدا ہوا میرے والد صاحب کا کام تھا یہ اسلے کا وہ کام کرتے تھے چودری اسلے انٹ کمپنی تو یہاں میں نے بچپن گزارا یہاں سے میں پھر گھر سے یہاں میں نے چھوڑ دیا پاکستان کو جب خدا نے مجھ سے کہا تو یہ بیگراؤن ہے اچھا ابھی ابھی آپ کی فیملی وغیرہ ادھر ہی ہے لاہور میں آپ کے والدین یا مطلب جو بھی کوئی ہے گاری در کے ختم ہو گیا بس کافی عرصہ پہلے والد صاحب کا پتہ لگا تھا کسی سے وہ وفات پا گئے ہیں تو تقریبا تقریبا وہ سلسلہ ختم ہو گیا میرا تعلق نہیں ہے باقی جو فیملی ہے سیسٹر برادرز جن وہ امریکہ میں ہیں اچھا یہ جو علاقہ آپ نے بتایا یہ مغل پورا کے قریب پڑتا ہے مغل پورا سے تو دور پڑتا ہے یہ ریلوے سٹیشن کے قریب پڑتا ہے اچھا مجھے نہیں پتا اچھا پہلے تو آپ نے جب انٹرویو دیا تھا تو اس وقت تو آپ نے مغل پورا بتایا تھا آج مجھے آپ نے کوئی اور جگہ بتا دی ہے یہ مغل پورا جو ہے یہ تو بہت بعد میں جا کے جب میں نے چھوڑ دیا تھا تو میرے والدین نے کوئی خوالباً پنرہ سال بعد یا ستارہ سال بعد یہ مغل پورے میں ایک مکان لیا تھا گلشن پراک میں اچھا تو اس کا تو مجھے خیر پتا ہی نہیں ہے نہ میں نے وہ دیکھا تو جب میں نے چھوڑا جہاں میرے والدین تھے وہ یہ ریلوے سٹیشن اور لشمی چونک کے درمیان پڑتا ہے بھوینڈیا میکنو روڈ یہاں پہ ریاشتی دیکھیں ذاہر صاحب ہے تو میرا یہ انٹرویو ڈیویٹ تو نہیں میں کر رہا لیکن چونکہ پہلے آپ نے انٹرویو دیا اس میں مغل پورا بتایا تو پہلے آپ نے جھوٹ بولا یاب جھوٹ بول رہے ہیں ان دونوں میں سے آپ بتائیں کہ کیا ہے ماجرہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں نہ پہلے جھوٹ بولا نہ اب بول رہا ہوں یہ مکان جو گلشن مغل پورے کا ہے میں تو تھا ہی نہیں ستارہ سال کے بعد میرے والدین نے خریدا تھا یہ گلشن مغل پورے میں نہ میں نے اس مکان کو دیکھا نہ میں اس مکان سے واقف ہوں جب میں نے چھوڑا تو میں میکنو روڈ پہ رہائش تھی ہماری جنہیں ٹھیک ہوگئے اور جرمنی کے اندر کہاں پہ آپ تشریف فرما ہے جرمنی میں میں نے فینکفرٹ میں ہوں میں فینکفرٹ بھی اتنا بڑا ہے وہاں بھی لیکن آگے میں نہیں بتا سکتا پولیس سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آپ کے تو ابھی دعواجات کے ہم سنیں گے آپ کے تو دیکھیں بڑے بڑے دعواجات ہیں تو آپ کیوں نہیں بتا سکتے بتانے کا وہ آپ کے خدا نے نہیں کہا کہ نہیں بتانا نہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا پہلا انٹرویو ہوا تھا نا میں نے اسے بڑے دیویو ہوں میں نے اسے بڑے دیویو ہوں میں نے اسے بڑے دنیا وہ بتا رہت ہے جب ہمارا پہلا انٹرویو ہوا تو وہ بھی یہی پہ ختم ہوگا تھا وہ ضد بحسی پر نہیں چلے جب مناظرہ جب مناظرہ وغیرہ کریں گے تو یہ چیزیں پھر اندر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو آپ اپنا بتا رہے تو یہ ڈیویٹ کے اندر ہم یہ سوال آپ سے رکھیں گے اس وقت بات کریں گے چلو ٹھیک ہے آہ تو اچھا اب یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں اچھا مجودہ آپ کی فیملی کیا ہے کتنی شادیاں کی کتنے بچے کاروبار کیا ہے اس کے بارے تھوڑا سا بتا دیں کاروبار جو ہے میں ذاتی کاروبار وہ میں مکان نلامی میں خرید کے بیچتا ہوں آگے سے بنا کے ٹھیک ہے یہ میرا کاروبار ہے اور میری بیوی ہیں اور بس خدا کا شکر ہے بڑی انعیات ہیں شادی جو ہے آپ نے اُتر ہی جرمن لڑکی سے کی ہے ہاں جی جرمن لڑکی سے جرمن لڑکی سے تو وہ وہ کی کس مذہب سے تعلق رکھتی تھی وہ الہات سے تعلق رکھتی تھی ہاں جی تو ویسے تو بیگراؤنڈ عیسائیت کی ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو افریت ہے ان کا تعلق اپنے مذہب سے ہوتا ہے عیسائیت سے لیکن جب سوالوں سے مطمئن نہیں ہوتے تو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہوئی ہے چلو اچھا کوئی اولاد وغیرہ بچے میرے کافی ہیں کتنے ہیں کوئی دس بچے ہیں اچھا ایک ایک اور ہے سیٹوں پر بھی کوئی ایک پہلے سے ہوئی تھی اس سے بچے ہیں اور ایک ان سے پہلی کو طلاق دے رہی تھی اچھا اس سے کتنے ہیں اس سے ہیں کوئی اپنا چار بچے ہیں اچھا آپ اتنا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو گھنے بڑھ رہے ہیں جب اتنے بچے ہوں تو بعض اوقت نام کسی اور کا لینا ہوتا ہے تو کسی اور بچے کا لے لیتے ہیں نام اچھا وہ جو پہلی تھی ان کو طلاق کیوں دی تھی طلاق نہیں دی تھی اس نے خود ہی مانگی تھی کیونکہ وہ بہت بیمار پڑ گئی تھی تو اس نے کہا میں یہ سمال نہیں سکتا وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی وہ عیسائیت سے وہ کرسچن تھی ٹھیک میرا جواب سن لیا کریں آپ ایک دم بیٹ میں ٹوک دیتے ہیں تو وہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی پھر دعا کی پھر لیکن اس نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں تو میں نے پھر اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کی تھی تو لیکن وہ بھی مشن میں ہے لیکن وہ بھی مشن میں ہی ہے لیکن وہ کسی اور شہر میں ہے اور اس کے لئے اب مطلب کی طرف ہم آتے ہیں آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میرا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ عیسائیت سے ہے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں مجھے خدا نے کہا ہے جو ایک انسانیت کا خاندان اس سے تعلق رکھتا ہوں ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی تو اسی کی تعلیمات دے رہا ہوں میں مذہب کی دنیا تمام نہیں ہے اچھا آپ کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے کسی مذہب سے تعلق تھا اسلام سے پیدا تو وہیں ہوا ہوا میں اسلام میں اچھا پہلے اسلام میں آپ پیدا ہوئے تھے تو اسلام میں آپ مرتد کب ہوئے مرتد نہیں ہوا میں آج بھی محمد صاحب کو نبی مانتا ہوں مجھے خدا نے کہا سولہ سال کی عمر میں سولہ سال کی مطلب یہ کہ آپ سولہ سال کی عمر میں مرتد ہوئے میں کہہ رہا ہوں نا یہ صرف دیکھنے دیکھنے کا قصور ہے خدا نے کہا کہ مذہب کی دنیا ختم ہوئی جرمنی جا میں تجھے اور نئی تعلیمات ہوں گا اب ایک انسانیت کا خاندان ہوگا تو مرتد کیسے ہو گیا وہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیبیٹ میں بتاؤں گا صاحب ابھی یہ ڈیبیٹ کا بھی سلسلہ شروع کریں گے نا تو یہ میں نے لکھ لی ہے پوائنٹ تو یہ ڈیبیٹ میں مقالمے کے اندر یہ چیزیں کریں گے ہم ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک اچھا آپ کا ابھی موجودہ تو کوئی مذہب نہیں ہے تو پھر آپ کی جو تعلیمات ہیں آپ کے دعواجات کیا ہیں پہلے تو آپ دعواجات کی طرف ہیں آپ کے دعواجات کیا کیا ہیں میرا دعواج جو ہے سن لیجئے گا مداخلت نہ کیجئے میرا پہلا دعواج دعواج رکھئے گا میں نے نا لکھنا ہے آپ مجھے نمبر وائز لکھوائیں گے نا پہلا دعواج میرا یہ ہے دوسرا یہ تیس ہے تو وہ لوگوں کو بھی سننے دیکھنے والے نوٹ کر لیں گے اور ان کو بھی پتا ہوگا کہ کتنی مہان شخصیت سے ہم ابھی آج انٹرویو ہو رہے ہیں تو میں بھی ذرا نوٹ کر لوں گا ماشاءاللہ آپ کی زبان سے مہان سن کے شکریہ ادا کرنے کو دل کا رہا ہے تو آپ نے خود مہان کہہ دیا پہلا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہبوں کی سب خدا نے لپیٹ دی لکھ لیں آپ بولتے جائے دوسرا جو ہے دعویٰ کیا اعلان ہے دوسرا یہ ہے کہ اب ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا مہور خدا کی ذات ہوگی اور زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی یہ ذرا لکھوا ہے یہ بڑا دونگی گل ہے گہری بات ہے یہ جادو ہو جاتا ہے آپ بڑا جادو ہو گیا مجھے یہ بتائیے جلال خوئی کے گدوار دوسرا اعلان جو یہ ہے کہ اب زمین کے وارث خدا کے لوگ ہوں گے اسان طریقے سے بتاتا ہوں اور زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی اور وہ نبوت جو مذہبوں کے اندر ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوں گے نئے آسمان سے مراد خدا کی منشاہ پوری ہو جائے گی نئی زمین سے مراد اہلِ دل ہوں گے کہ زمین امبیاء سے بھر جائے گی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ لائک چل رہے ہیں چلو ٹھیک ہے زمین امبیاء سے بھر جائے گی ٹھیک ہو گیا میں نے لکھ لی ہے سارا سب لکھ لی ہے یہ تو جب کبھی مقالبہ ہوا وہ سب کچھ باتیں سامنے رہیں گی چلو ٹھیک ہے تو یہ ایک اور نبی صاحب ہیں تو وہ کبھی کہا لائیتا ہے میں سنو اگر ہاں ہاں میں میں آپ کا نوکر بن کے آئے ہوں آج مدود انڈیاں مدود انڈیاں نہیں نہیں انہیں پیڑ پوہاں آنگے نا بہت چون اے سارے انکٹھیاں کر رہے ہیں نا سارے ہاں جی وہ زمین تو خدا سے بڑ گئی نا تو یہ تو یہ بہت ہے یہ آپ لوگوں کا بہت بڑا پیڑ پڑھنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے تو اب دعوی بھی کر دیا نا کہ وہ زمین بڑ جانے ہیں نبیوں سے اچھا مفتی صاحب آپ کی عادی زندگی اسی دھکوں میں گزر گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں اور نبی آتے جاتے ہیں میرے دکھوں کے فیادے بڑے ہوتے ہیں زاہ صاحب ایسے میں آپ کو بتا ہوں میرے دکھے جو ہے وہ پوچھے جا کے اسد شاہ کو آپ کو ایک اور بات بھی بتانی ہے وہ تاہر نصیم کو جا کے پوچھے میرے دکھے وہ جا کے پوچھے جناب جا سکتانی کو وہ دو دکھے کام سے ایک تو جیر میں پڑے ہیں میرے دکھوں کے ساتھ آپ کو فائدے نہیں پتا وہ ایسا سپنا چلیں گے نہیں مفتی صاحب نہ سن دی لے نا میری جماعت میں ہماری جو مومنٹ ہے اس میں ہی ستارہ نبی آگئے ہیں ستارہ نبی ہاں یہ بم گرا رہا ہوں آپ پہ ستارہ نبی یورپ میں آگئے ہیں اچھا سولہ تو ایک تو ہو گیا آپ تو وہ سولہ ان کے بھی تھوڑا سے نام مجھے بتا دیں آج کی نشیست میں وہ بتا دیں گے وہ ساری لسٹ ہے وہ بھیجیں گے آپ کو بنا کے انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے اندر ہی بات ہو جائے نہیں ان کے تو انٹرویو آگئے ہیں یوٹیوب پر ایک ہمارے اتر نبی ہیں جو ساؤتھ افریقہ اصل نبی ادل نبی اتھر 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 اس کا نام ہے اس بندے کا ہاں جی وہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں اگر آپ چاہیں ذرا سن لیا کریں آپ چاہیں تو ان سے بھی ڈیبیٹ کرا دیں گے آپ کی بوا با یہ تو ہو گیا بندے تو دیکھنا میں کہہ رہو نہ کہ آج آج جادو ہو جائے گا ایسے تو پتا چلنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تو لے گئے او ہے نبی ایک ہمارے آفتاب ہیں وہ بھی ساؤتھ افریقہ میں نبی ہیں اچھا اس سے بھی آپ کی ڈیبیٹ کرائیں گے ایک ہمارے ہیلموت روشہ جرمنی میں ہیں ان سے بھی ڈیبیٹ کرائیں گے ایک ہمارے ہیلمن ہیں جو چالیس سال سے میرے ساتھ ہیں وہ بھی نبی ہیں ان سے بھی آپ کی ڈیبیٹ کرائیں گے اور اس کے بعد ماریون یہ فیمیل ہیں جرمنی جرمن ہیں اس سے بھی آپ کی ڈیبیٹ کرائیں گے آپ جتنے بھی مقابلے کروائیں گے ہم کرواتے جائیں گے آہ ٹھیک ہے ان سب کو لے ہیں لے ہیں لے ہیں یہ پلیٹ فرم ہے لے آئیں گے آہ ٹھیک ہو گیا تو پہلے تو وہ ہی ہوگا کہ پہلے اپدا کے اندر ان لوگوں کے انٹرویو دوں گے اور اس کے بعد پھر ڈیبیٹ سوں گے اچھا جی جی ٹھیک ہو گیا اچھا زہر صاحب ہمارا ٹائم بھی بڑی جلدی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے بیس منٹ تقریباً ہو گئے ہیں اور کچھ اور بھی اور بھی ہم نے ابھی سوالات کرنے ہیں آپ نے یہ جو دعواجات کیے ہیں کہ مذہبوں کی صف خدا نے لپیٹ دی ہے اور جناب اب زمین کے وارث خدا کے لوگ ہوں گے خدا کے نور سے اب اے زمین منور ہو جائے گی تو نئے آسمان نئی زمین بنے گی زمین انبیاء سے بھر جائے گی یہ چیزیں میں میں نے نوٹ کی ہے شاید یہ ہی آپ کے سارے دعواجات خدا سے ہاں بس خدا سے شروع کرتے ہیں اور خدا پر ختم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جتنے آپ نے ابھی گنوائیں اس کے نوا کوئی اور ہے تو بتا دیں کون کیا میں کہہ رہا ہوں کوئی اور بھی ہے تو بتا دیں میں تاکہ نوٹ کرلوں ٹھیک ہے اور خدا ہے ہاں ہاں بتا تو رہا ہوں خدا نے کہا تھا کہ میں نے اس جرمن قوم کو چھنا ہے اور یہاں سے یہ تعلیمات پھیلیں گی اور یورپ میں اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائیں گی پھر خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ جو جو میں مشاہدات اور جو جو بتا رہا ہوں وہ تو اگر بتا دے گا محمد عربی اور عیسیٰ کی طرح چھپائے گا نہیں تو میری دنیا آ جائے گی تو وہ اب وہ آٹھ نو کتابیں ہو گئی ہیں چار پانچ کتابیں تو میں نے بھیج دی تھی آپ کو تو کہیں گے تو اور کتابیں بھیج دیں گے وہ ساری تعلیمات جو ہے وہ میں بتاتا جا رہا ہوں میں میں تو خود جرمنی آ رہا ہوں تو میں بالمشافہ آپ سے کتابیں نو بڑی اچھی بات ہے پھر تو بلکہ میں کوشش کرو گا کہ آپ یہیں کے ہو جائیں میں آپ کو واپس ہی نہیں جانے تو گا مجھے پیار ہو گیا آپ سے نہیں میں نے کہا جانا ہے پھر تو میں نے تو رہا ہی اتھر رہے ہمارے تو یہ بات تو آپ نے آپ نے بھوار دیا ہے واہ جی بھا تو پھر ایسا ہوگا چاہے آپ کتنی بھگ بھگ کرنے دل میرے ساتھ ہیں پھر آپ کے کیونکہ میری بھی یہی دعا تھی کہ آپ ادھر آ جائیں تو دعا میری پوری ہو گئی ہے ہاں جی مفتی صاحب مفتی صاحب کہاں ہے ہائے 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 مفتی صاحب کی اس پیچر اس ٹاپ ایک مفتی صاحب یہ ہی تو میری دعا تھی دعا میری یہ تھی مفتی صاحب کہ چاہیں کتنی موں سے آپ بھگ بھگ کریں دل میرے ساتھ ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی وہاں رہا ہوں تو پھر تو ہمارا ساتھ بہت ہوگا ایک آگے ہی آپ لپس یہ زہر صاحب میرے نا یہاں پہ لائٹ چلے گی ابھی میں موبائل سے آئے ہوں موبائل اچھا آپ آجائیں یہاں پہ تو لائٹ جاتی نہیں ہے ہاں لائٹ لائٹ کا تھوڑا سا ایشو یہاں پہ بنا ہوئے مفتی صاحب اگر آپ یہاں آگے تو ہمارا پیار بہت بڑے گا بہت ایک میرا پیار دو جہاں سے پیارا ہے پھر تو وہ میری پھر دعائی پوری ہو گئی یہی تو میری دعا تھی کہ اللہ مفتی صاحب کو ادھر پچھا دیں اچھا یہ جگت بازی تو بعد میں کبھی کریں گے آپ مجھے دعواجات لکھوا رہے تھے چلو ٹھیک ہے یہ ایک اور نیا آیا کہ جرمن پوری قوم سے یہاں سے پوری دنیا کے اندر وہ نور پھیل جانا ہے پتہ نہیں اور کتاب میں یہ آخر یہ آپ نے لکھوایا تھا کہ وہ کتابیں اور چھپو اور چھپ نہیں ہے اور بھی کوئی دعواجاتے ہیں آپ اور یہ کہ جو قیامت ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کی قیامت نہیں ہے وہ قیامت یہ ہے کہ میرے آنے کے بعد میں نیا آدم ہوں یہ بھی سن لیں یہ پرانا آدم جو تھا اس کے چھہ ہزار سال مکمل ہو گئے ہیں میں نیا آدم ہوں اور میں نے بنیاد رکھ دی ہے کہ اب زمین یہ جو برائی ہے یہ زمین پہ ختم ہو جائے گی اور خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا یہ خاص خاص چیزیں ہیں جو میں نے اچھا خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا کب شروع ہوگا اگر انسانیت میرا پیغام جان گئی تو چالی سال کا وقفہ ہے خدا نے کہا ہے کہ دوسری اور تیسری نسل میں خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی اور یہ ماضی کی دنیا جو ہے برائی کی یہ ختم ہو گئی بس پھر ہر طرف خدا کی محبت اور زندہ اہل دل ہوں گے نبی ہوں گے یہ زمین پہ خدا ہم کلام ہوگا اور جو اصل بات بتائی ہے خدا کی ذات دکھائی دے گی اچھا اسمانوں پہ پھٹیں گے اسمان اور خدا کی ذات دکھائی دے گی اور جو جنتیں ہیں وہ کھلی کھلی ظاہر ہوں گی اور دکھائی دیں گی اس زمین سے اور ایک عجیب حالت تاری ہوگی جو خدا نے کہا تھا کہ میری منشاہ پوری ہو جائے گی تو یہ وہ وقت ہے اور اس کا بانی محمد مجھے خدا نے یہ تعلیمات دی ہے اب یہ نہیں پتا کہ آپ نے میری تعلیمات پڑی تھی میں نے بڑے پیسے لگا کے آپ کو وہ کتابیں بھیجی تھی لیکن اب تو اور آگئی ہے بڑی اور اور بھی کوئی دعویٰ ہے تو بتا دیں چلو یہ کافی ہیں دعوے بات یہ کافی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی ظاہر صاحب جی صاحب یہ جتنے بھی دعویٰ آجات اور یہ چیزیں آپ نے لکھوائی ہیں نا جی ان میں سے ایک بھی کوئی نبی تو رسول ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے بھئی مفتی صاحب نبی کہتے ہیں اس کو جب خدا ہم کلامی کر دے جو ہی خدا ہم کلامی کرے وہ شخص نبی نہیں نہیں دیکھے نا یا تو دیکھے آپ جوت بولتے ہیں اور جوت کی جو عادت ہے وہ آپ کی جاہاں نہیں رہی آپ کو پتہ نہیں آ رہی کہ میں کر گیا رہا ہوں پہلے بھی آپ نے آتے ہی وہ پہلے تو جگہ پچھلے مناظرے کے اندر پچھلے انٹرویو کے اندر آپ نے مغل پورا بتایا اب کی ماری مجھے کسی اور جگہ پچھا دیا آپ نے ابھی جو آپ نے مجھے لکھوا ہے میں نے ڈائری کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور کارڈنگ ہو چکی ہے میں نے جان بوجھ کے بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی اور بھی چیزیں ہیں تو مجھے بتا دیں لیکن آپ نے بتائی مفتی صاحب یہ آپ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں بلا 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 یہ تو کوئی ابنی بیچ میں مفتی صاحب مجھے بھی بولنے کی اجازت دیا کریں یہ آپ کا پرانا کام ہے آپ نے بھی اپنا دندہ نہیں چھوڑنا جب سے میں آپ کو جانتا ہوں یہی سے شروع کرتے ہیں یہی پہ آپ ختم کر دیتے ہیں تو نہ آپ بدلیں گے نہ ہم بدلیں گے فرق یہ ہے ہم نے جیمن خدا کی راہ میں دے دیا ہے فرق اتنا ہے اور ہم اندھے نہیں ہیں میں خدا سے ہمیشہ ملاقاتیں کرتا ہوں آپ کے انبیاء سے ملاقاتیں کرتا ہوں اور آپ کو اگلی دنیا دکھائی نہیں دیتی آپ اندھے ہیں آپ کو موت کے بعد دکھائی دے گا تو آپ کے شیاؤں کی طرح ماتن کریں گے تو یہ چاہ ہو گیا ہے ہم نے خدا کے دنیا کو کیوں نہیں خدا کے مسیح کو کیوں نہیں مانا پھر آپ چھتیاں پیٹیں گے تو آپ کے متعلق بھی دیکھا ہے کہ موت کے بعد آپ کی کوئی مدد نہیں ہوئی بلکہ میں نے ہی مدد کی آپ کی موت کے بعد بھی چونکہ آپ نے جو شور مچایا اسے کئی لوگ مشن میں آگئے اور نبی بھی بن گئے تو وہاں بھی میں آپ کی مدد کروں ہوا وہ تو وہ تو دیکھیں وہ تو ضاہر صاحب جتنے بھی اچھی ایسٹ اور دہریے وہ سارے آپ لوگ وہ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ کے اوپر وہ جتنی آپ لوگوں کی تداد ہے کوئی سو پچاس دو سو پوری دنیا کے اندر اتنے نبی ٹھیک ہے جی تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے نزدیک اگر آپ ہمیں پوچھتے ہیں تو ہم تو آپ لوگوں کو دنیا کی بدترین مخلوق سمجھتے ہیں سمجھے ہی کہ نہیں اگر تو اسلام کی بات کرتے تو اسلام کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا منقطع ہو گیا سمجھے ہی کہ نہیں مباشر صاحب سنیں تو زینب میری بات سنیں نا جی آپ میری بات اپنی بات سنائیے گا آپ آپ نے اتنی سنالی ہے نا اب ہماری سننے جاتے جاتے ہماری بات جب وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کی بات پوچھتے ہیں تو ہم تو آپ لوگوں کو وہ سور سے اور خندی سے بھی بتر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدے میں اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو گنجائش ہی نہیں اور سیدھا وہ یہ اللہ جو ممتاز قادری نے کیا تھا ٹھیک ہے یا تنویر قادری نے کیا تھا اسد شاہ کے ساتھ یا مطلب وہ کون تھے غاضی تھے جس نے تاہر نصیم کو واسل جھنم کی ہے تو وہ یہی ہے یہ اسلام میں یہ یہ کی ہے ٹھیک ہے جی یہ اسلام کا قیدہ بتا رہا ہوں اسلام کا فتوہ بتا رہا ہوں یا رہی تو بتا دوں اپنا قیدہ میری بھی سننے وہ آپ کی سنتا ہوں میں سنتا ہوں میں آپ اپنا پہ بتا دوں نا کہ آپ ہمارے نزیر ہیں وہ آپ ہمیں بتا رہے اتنے نبی 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 ہمارے نزیر تو نبوت کا دروازہ ہو گیا بند ہمارے نزیر سے کہاں جتنے بھی آئیں کہ قضاب دجال چور یہ سارے تو ہم آپ لوگوں کو تو کچھ زمین تینی رتی براہ پر بھی ہمارے سے بھی پوچھ لیں ہاں تو وہ آپ میں کہ جو نبی بھائی بندی کر رہے ہیں نا آپ ہاتھوں میں آتھ ڈال کے وہ تو سارے ایچھی ہے تو دیر یہ اب کٹھے ہو رہے ہیں اب بڑی زنانی بھی تھی ہے دیر یا وہ کرسٹین تو وہ اس نے جان چھڑا ہی ہے عیسائیر سے وہ عیسائیر وہ جس طریقے سے مردہ کار یعنی کی پہلی زنانی نے جان چھڑا ہی تھی اب ہمارا کتابی سنیں نا یہ کیا بات میری میری اب سنیں نا جی ہے ہمارے سچی باتیں آپ کو خود وہ جناب جوتیاں لگا کے سیڈ پہ کی ہے کہ جا تو چلو ٹھیک ہے تو ایچھی ایس ایچھی ایس بین بھائی مل گئے اور یہ جتنے بھی اب ایچھی ایس دیر یہ وہ سارے کارے ہیں نبوت کے دعوے کوئی کچھ کار رہا ہے کوئی نہیں آپ لوگ اب کریں بات آپ اپنی جی آپ مباشر صاحب بڑے انتہا پسند ہیں ہاں نا آپ ترے ہیں وہ جو دیکھنا آپ کو بتایا ہے اب مجھے بھی بات کرنے دیں نا ہم کوئی آپ کو جنتی مخلوق نہیں سمجھتے ہم بھی آپ کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تمام مذہب والے جانم کا اندھن ہیں اور آپ کی خیر نہیں ہم آپ کو اللہ کے پیغام بھی سناتے ہیں اسلام کے نام سے آپ کا موتر نکل رہا ہے تو باتیں ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں آپ چھڑیں گے نہیں چھڑیں گے نہیں مفتی صاحب سنیں آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں تیہتر سال آپ کو جھوٹیاں پڑھ رہی ہیں آپ سے اسلام ہی نہیں آتا نہ آتا ہے نہ جاتا ہے وہ ہماری تعلیمات تو پھیر رہی ہیں اللہ ماشاءاللہ آپ اپنی بات کریں آپ اسلام میں کتنا اسلام پھیلائے آپ نے آپ مجبور ہو کے بیٹھے ہیں آہیں آپ بھٹتے ہیں روتے آپ ہیں ہیں تڑپتے آپ ہیں ہم ایدھر پورے یورپ میں تعلیمات پھیلتی جاری ہیں ہماری تو خدا کس کے ساتھ ہے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریب بن ہو گیا انٹرویو تھا آج کوئی ڈیویٹ تو نہیں ہے کوئی مقالمہ تو نہیں ہے یہ تو ساری چیزیں مقالمے سے تعلق رکھتی ہیں اچھا اگلی اگلی آپ ٹائم بتا دیں پھر بلے کل کر لیں یا جو بھی آپ مجھے بتا دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے تو ہم اب آپ سے کریں گے بات آپ کے دعواجات کے اوپر ٹھیک ہے اس اوپر آپ ڈیویٹ شروع ہوگی چلو ٹھیک ہے تو اب آپ وقت دیں پھر کب کرنا تو کل بھی یہی وقت رکھ لیتے ہیں یہی وقت بارہ بجے کا اور بارہ بجے گے نا آپ کے بارہ تو ہمارے تو تین بجے گے جی جی بالکو ٹھیک ہے جو جی ٹھیک ہے جی یہ جب بارہ بجے جانے ہیں ان کے ذاہر صاحب کے تو ڈیویٹ ہو نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی صاحب ایک بات میں بتا دوں جاتے جاتے میں نے میری وہ یوٹیوب کے نسیم کے ساتھ گفتگو بھی ہے میں نے بتایا تھا اسے پاکستان نہ جا ورنہ یہ سور یہ یہ موت بھی یہ مار دیں گے میں نے بتایا تھا آپ چھویں تاہر نسیم کو یقین میں نے چنا سمجھایا تھا میں نے بندے دا پتر بانجا دماغ دا انتظار کرو بھر بھائی جی مپشک صاحب یہ جو گھنڈے ہیں ان گھنڈوں کو میں نے کئی دفعہ گولیاں ماری ہیں جب بھی سن لے سن لے سن لے مجھے بتانے والی کی ذات بہت بڑی ہے یہ جتنی دفعہ حملہ آور ہوئے ہیں انہیں گولیاں پڑی ہیں تو باہر آ پاتے نہیں ہیں تو حملہ آور ہوئے ہیں مجھے مجھے اچھا 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 آپ اڈریس بتاتے ہوئے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ ابھی اسی مہینے میں میں شہر کے اندر فرنکفرٹ میں کئی ہزار لوگوں سے مخاطب ہوں گا لے آج اچھا اچھا ایک اس جگہ پہ کس دن بتا دیں ابھی لوگ جرمنی کی بیٹھتے ہیں یہ آفن باغ میں یہ فرنکفرٹ کے بعد بڑا شہر ہے ساتھی ہے اور میں یہاں پہ بولوں گا کوئی تین جولائی کو آپ ایسا کر لے نا آپ ایسا کر لے چلے جب آپ کا وہ ہون ہے نا آپ کوئی ایک لڑکے کی کسی کی آپ نے کچھ سداریا کی ایک لگے وہ کیمرہ پکڑ کے جیسے ابھی ہم لائیو ہیں تو وہ لائیو دیکھائیں لائیو تو وہ ہی ہے نہیں وہ ساری ہے وہ پرشکر میں بولا جتا ہے وہ نا نہیں میں لائیو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو دنوں کے اوپر میں آپ کو لائیو دیکھنا چاہتا ہوں وہ سارا لائیو ہے ابھی یہ دو مہینے پہلے میں بولا ہوں وہ بھی لائیو ہے مباشر صاحب میری دو سو پچاس ریلی ہے جلوس جو میں بیس بیس ہزار لوگوں تی تیس ہزار لوگوں سے مباشر صاحب یہ گور یہ میداندہ ہے سب کیا ہوئے ہیں کیا بتاؤں مباشر صاحب یا تو آپ کو معلومات نہیں ہیں یا آپ اندو جیسا معاملہ کرتے ہیں یوٹیوب پر دیکھیں کہ میں نے ہزاروں ہزاروں لوگوں کے سامنے سے بات کرتا ہوں ٹیلی ویزن کی موویاں دیکھ لیں پانچ یہ آپ کے گھنڈے بدماش یہ انتہا پسند یہ جہنم رسید ہو چکے ہیں اس سے زیادہ خدا کا نشان کیا ہوگا مجھے بتائیں اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر جرمنی میں آکے آپ نے اس قسم کی بدماشی کی تو آپ کی سب بھی کہیں لپٹنا جائے لیکن امید ہے کہ میری دعا کا اثر اتنا ہے کہ آپ ہمارے ہوں گے اور ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوں گے وقت اب وفا کرے گا سن رہے ہیں کہ کہاں گئے آپ مفتی صاحب ہیلو ہیلو زائے صاحب زائے صاحب یہاں پہنا ہمارے نیٹ کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے تو چلے ہماری انٹرویو تو ختم ہو گیا تو اپنی کل کل ملتے ہیں ایک کلی بیٹ کل بارہ بچ چلے بارہ اوکے خدا جلال شکل